تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سول کے پلیئرز کے سٹرٹیجز کے بارے میں الگ الگ پلیئرز الگ الگ سیچویشن میں کیا کیا رولز نباتے ہیں ان کا ہم اگزامپلز کے ساتھ میں دیکھیں گے اور پچھلے تین دنوں میں انہوں نے اتنی ساری فائٹس کنورٹ کری ہیں اتنے بڑے بڑے چیزیں دیکھنے کو ملے گی تو بہت زیادہ مزا آئے گا ویڈیو میں تو اب بات کرتے ہیں بی ایم پی ایس کی تو سب سے پہلے چیز بی ایم پی ایس کے ٹیبل ٹاپ پہ بیٹھی ہویا ہے ہماری سول اور اگر آپ میرے سے پوچھو کہ کیا یہ لوگ ٹاپ پہ بھی بیٹھے رہیں گے سارے ٹائم تو میں بولوں گا اس چیز کی چانسز بہت زیادہ کم ہیں کیوں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو فورمائٹ ہے اب یہ چوبیس ٹیم ہے یہ ہر ہفتے سولہ سولہ ماچز کلیں گے تین ہفتے تک تو 48 ماچز اگر ملنے والے ہیں اور اس میں بھی چوبیس میں سے ٹاپ سولہ ٹیم کوالیفائی کرنے والی ہے تو بہت سارے ٹیمز الگ الگ سٹرائی کریں گی اور انکلوڈ سول از ویل اور وہی چیز انہوں نے کری بھی تھی دے ون میں ان کو نائنٹی سک پوائنٹس مل گئے تھے چار ماچز کے اندر تو دے ٹو میں انہوں نے الگ الگ سٹرائی کریں اس میں ان کا کام نہیں بنا تو دے تھری میں پھر سے ان کی پرفومنس پہ کافی ایمپروومنٹ آیا اور یہی چیز باقی ٹیمز بھی کرنے والی ہیں سول بھی کرتی رہے گی چینجز کرتی رہے گی تو آپ کو بہت ساری شفلنگ دیکھنے کو ملے گی ہمارے لیڈر بورڈ میں آگے آنے تک جب تک لیکس تیج ہماری ختم ہوئی گی لیکن فلحال کے لئے نظر ڈالتے ہیں کتنا ڈومینیشن کے ساتھ میں ابھی تک جو پرفومنس کیا ہے سول نے اس کے اوپر ابھی یہاں پر دیکھو اومیگا ہاں پہ اولیڈی نومڈ پڑے تھے لیکن انہوں نے کال آؤٹ دیا ہوگا اکشت کو کہ کونے میں جو بندہ ہے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے گھر میں بھی ایک بندہ ہے لیکن یہاں پہ اکشت کا presence of mind دیکھو اتنا بڑیا دماغ انہوں نے چلایا جیسی انہوں نے سانڈ سنا کہ گھر والے بندے نے نیڈ کچھ رکھا ہے ترند جمپ کر کے جو کونے میں بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ڈاؤن کر دیا اور پھر پلٹ کے جب تک وہ بندہ نیڈ بند کر کے گن نکالتا ہے تب تک اس کو بھی نوک کر دیا اور یہی دو سب سے کروشل نوک تھے کیونکہ ہیکٹر جسٹ بگی سے اترہی تھے اور وہیں پہ suppress کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا یہ دو نوکس آگا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ فائٹ کنورٹ کر لی جہاں پہ 3 و 4 ان کے اگینس تھا وہیں پہ انہوں نے 1 و 4 کر دیا کنورٹ آگے چل کے اس فائٹ میں گوبلن کو ضرور انہوں نے لوس کرا لیکن اس میں بھی چانس کی بات تھی کہ بندہ اوپر سے کود کے جسٹ ہیڈز کنیک کر گیا اس لیے جب پتہ ہے میں نے اتنے سارے پلیئرز دیکھے ہیں جو کمپیٹیو میں بہت اچھا گلتا ہے بٹ اسی چیز کو جب انہیں آز کونٹینٹ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو زیادہ انٹرٹین نہیں کر پاتے سپیشلی جب کمپیٹیو منٹاجز ہوتی ہیں اس میں آپ لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو اس سیچویشن کے حساب سے ہی کرنا پڑتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو دیکھنا پسند ہوتا ہے اسی طریقے سے کلچ کر پاؤ لیکن وہی پہ ایکسپشن نکل کے آتا ہے ارثان گیمنگ اس بندے نے اتنا امپریس کیا ہے نا مجھے پہلے اس کے چینل پہ یہ انٹری ایفکٹ ڈالا کرتا ہے جس میں لاکھوں میں ویوز جاتے تھے تو اس کی وجہ سے اس کے چینل پہ 11000 سے زیادہ سبسکرائیبرز ہیں لیکن اس نے اس سب کے بعد ڈیسائیڈ کر رہا کہ یہ چھوڑ کے اس کو اپنا گیمپلے ڈالنا ہے اس میں بھائی یہ کمپریٹیو میں اتنا کرییٹیویٹی دکھاتا ہے اتنی بڑیا ایڈیٹنگ کے ساتھ میں اپنا گیمپلے دکھاتا ہے کہ مزا آ جاتا ہے لیٹرلی گائز میں سچ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو چیک آؤٹ کرو یہ بندے کی کلوز رینج کار سپریز سب کچھ بہت بڑیا لگے گا اور ایڈیٹنگ تو بڑیا ہے تو کمپریٹیو پلیئرز جو انٹرٹین کر پاتے ہیں اسے بہت اکم دیکھنے کو ملیں گے اس کو چیک آؤٹ ضرور سے کرنا اور یہ جو اکشت نے almost 1v4 کیا گل کے ماچ میں اس کو دیکھے دور already مجھے بہت زیادہ پسند تھے بٹ میں ان کا فان ہو گیا لیٹرلی جس ٹرگر ڈسیپلن کے ساتھ میں ہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بندے کو مارنے کا بہت زیادہ بار ان کو چانس ملا لیکن جب تک صحیح موقع نہیں ملا تب تک ایک بار بھی بندے کو نہیں مارا اپنی مومنٹ ریویل نہیں کری دیکھتے رہے چپ چپ اور پھر بلکل صحیح مومنٹ پہ مارا اور مومنٹ بھی تب چوز کر رہا جب زون بلکل ختم ہونے والا تھا اور بندہ ایک دم سٹار ٹیک بیٹھا ہوا تھا اور انٹینسٹی پہلے آپ خود ہی سنو اب یہاں پہ اپنا پوائنٹ آئٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے چیز جو نیڈ کی ان کی تعریف کرے جائے وہ تو کم ہے سب کو پتا ہے اس وارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرا سب سے بڑی چیز ہے زون بلکل بننے والا ہے آ چکا ہے تو پہلے یہاں پہ سموک کرا یہ نہیں کہ تراند بندے کے اوپر ریش کر دیں جا کے پھر اپنا کل نکال لیں پہلے انہوں نے سموک بنایا یہ سوچتے ہوئے کہ ان کو مارنے کے بعد ان کی لو ایچ پی ہوگی ان کے وہ ہیل کرنے کا موقع نہیں ملے گا زون کلوز ان ہو چکا ہوگا تو پہلے اپنے لئے راستہ بنایا اس کے بعد گئے آلدھو لاسٹ کیے ہی دو بلٹ اس کو لگنی تھی بندے کو بٹ اس کی جگہ اس کے دو ہیڈ چوٹس ان کو کنیکٹ ہو گئے جس کی وجہ سے مر گئے ورنہ ان کے چانسز بہت زیادہ تھے کہ یہاں سے کلچ کر کے نکل جاتے بٹ پوائنٹ سب سے اچھا تھا کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ تین نوک کر دے تو ان کو کلچ کیلئے جانا ہی جانا ہے اس سے پہلے انہوں نے دماغ لگا کے اپنے لئے ایریا نکالا اور پھر پہلے اکشت نے مدد کری تھی اب اس والے مچ میں ہیکٹر نے ایک دم بھائی دکھاتے ہیں کہ کیوں ان کے اوپر ڈپینڈ کیا جا سکتا ہے اتنی ساری ٹیمز آلریڈی سروائیو کر رہی تھی اور ایسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہیل بیٹل کرنا سمپل ہوتا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں دماغ میں رکھنی ہوتی ہیں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور اس میں اتنے ٹف سیچویشن میں سے اپنی ٹیم کو ہیش ٹو کی پوزیشن دلائی پھر اس کے بعد جو ان کی انیشل فائٹ ہوئی تھی میرا مانوے یو پی 50 کے اگینسٹ اس میں کیا ٹیم ورگ ان لوگوں نے دکھایا ہے سب سے پہلے آپ دیکھو ان کا ایک لئر نوک ہو جاتا ہے تو اب پھر سے سیچویشن 3 و 4 کی ہے سول کے اگینسٹ پھر اس کے بعد کوئی ڈیفرنسیو سٹانس اتنا بڑیا یہ لوگ لیتے ہیں اکشت پہلے ہی پیچھے بروکن وال پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی انہیں سے کوئی نہ آپ آئے اس کے بعد اومیگا جاتے ہیں ریوائیو کے لئے اور ہیکٹر نے جو یہاں پہ دماغ لگایا پہلے ہی سموک کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان کو پتہ ہے اوپر والی ریج لینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ کام آئی اکشت کی پوزیشننگ جس کی وجہ سے KSR کو انہوں نے ریج پہ نہیں آنے دیا پھر اس کے بعد یہ جو سموک کے نا ہیکٹر نے انہوں نے سول کو بچا لیا کیونکہ انہوں نے پورا ایریا دے دیا موو کرنے کے لئے ایریا کیپچر کرنے کے لئے ان کو دے دیا جس سے کی ان کو ہائر گراؤنڈ ملا اور یہاں سے پھر سے یہ پریشرائز کر پائے نیڈز کر پائے اور پھر پیچھے دھکیل دیا انہوں نے یہاں پہ اوپی ففٹی کو اور اسی سموک کی وجہ سے اکشت بھی آگیا آپ آئے جہاں سے انہوں نے نیڈز کر دیا اور نیڈ کر کے دو بندوں کو ڈھکیل دیا تو اب جو سچویشن 3 و 4 کی ان کے اگنس تھی وہ 3 و 2 کی ان کے فیور میں چلی گئی یہیں پہ اگر کوئی انیکشپیرینس ٹیم ہوتی تو اس سچویشن میں سموک کر کے اس جگہ کو گھیرنا پھر پریشرائز کرنا نیڈز کر کے ٹیم کو پیچھے دھکیل دینا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ان کے لئے کرنے میں اور ابھی یہاں پہ تو سچویشن 3 و 4 2 و 4 کی ہو جاتی ہے سامنے سے پتہ ہے رشانہ ہے زون کلوزن ہو رہا ہے بٹ یہاں پہ تعریف کوئی گن پاور کی نہیں بنتی ہے یہاں پہ تعریف بنتی ہے ان کے ڈیسیجن میکنگ کی کہ ان کو پتہ ہے یہاں سے رشز آ سکتے ہیں سامنے والے ایریا میں کیول سموکس کے اوپر ریلائر نہیں کیا جا سکتا ہے تو اومیگا کو پہلے ہی پیچھے بٹھا کے رکھا ہوا تھا زون کے باہر جسے کی سامنے سے کوئی رش کرے بھی تو اومیگا رہے پیچھے کور کرنے کے لئے اور یہ چیز ہوتی بھی ہے یہاں پہ دیکھو اومیگا جب تک رش ہوتا ہے گاڑی سے تب تک پیچھے ایک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہ جو 2 و 4 تھا وہ 2 و 2 میں الڈی کنورٹ ہو جاتا ہے اور ٹیمز کو زون لینے کے لئے پیچھے بھاگنا پڑ جاتا ہے اور آگے چل کے اسی پوزیشن کی وجہ سے زون سے نوک بھی ہو جاتا ہے اور فنیش بھی ہو جاتا ہے اومیگا لیکن اپنے ٹیم کو ایک دم ٹف سپورٹ سے نکال دیتے ہیں کہ ان کے تین بندے آگے چل کے ڈومینیٹ کر پائیں گیم کو اور یہی چیز ہوتی بھی ہے یہ پوزیشن بہت زیادہ کام آتی ہے یہی تین پلیئر سول کو آگے چل کے چکن لینر بھی دلا دیتے ہیں اور یہی چیز انٹیسپیٹ کر پانا کی ہو سکتی ہے فائٹ ہونے سے پہلے ہی جان لینا کہ یہاں سے اپنے بندے کو بٹھایا جا سکتا وہاں سے وہ کور دے سکتا ہے یہ چیز بہت ہی بڑیا کری سولنے اور پھر اس کے بعد گرینیٹس کا اور گوبلن کا بھائی کوئی پرانا رشتہ ہے مطلب جب ان کو پریشر بنانا ہوتا ہے ان کے نیٹس اتنا آکیوریٹلی لگتے ہیں ان کی گن پاور تو ہے ہی بڑیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو یہ گرینیٹس کرتے ہیں اپنا دماغ لگا کے پراپر گیم سنس کا یوز کر کے مائنڈ ریڈ کرتے ہیں اپنے 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 اٹھ کا یہ چیز ان کو آدھی فائٹ آلیڈی جیتا دیتا ہے اور سیم چیز اکشت کی بھی لگتے ہیں ان کی بھی جس ایک کریسی کے ساتھ میں گرینیٹس جاتے ہیں تو اسی گرینیٹس کا یوز کر کے پہلے یہ دو بندوں کو ڈاؤن کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک بندے کو انہوں نے ہی گاڑی سے فڑ کے مارا تھا اور لاس کے بندے کو بھی یہی یہاں پہ فنش آف کرتے ہیں تو ان کا بہت ہی بڑیا ون بی فور نکل کے آیا تھا یہاں پہ پھر اس کے ہاتھ میں یہ تین پلیئرز کم تھے کہ ہمارے اومیگا بھی شامل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ میں اتنی بڑیا پوزیشن نکالتے ہیں یہاں پہ سول کے لیے کل پوائنٹس بھی بٹورتے ہیں سپیشلی یہاں پہ آلیڈی نوک دے دیا ان کو زون بھی جانا ہے پھر بھی آرام سے پہلے اوپر دیکھتے ہیں اوپر بندے کو فنش آف کرتے ہیں جب اس کا کل آ جاتا ہے تب آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں زون کے ساتھ ساتھ پہلے سموک کر دیا اب ان کو پتہ ہے کہ ان کو نیڈز کرنے ہیں یہاں پہ UP50 کی ایک گلتی کا ہو گیا یا پھر ان کی کیا سچویشن ایسی تھی کہ وہ ایک ہی جگہ پہ تینوں کے تینوں بندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تھوڑا سا بھی ایریا یوز کرنے کا ٹرائن نہیں کرا ہو سکتا ان کو اوپر سے پریشر پڑ رہا ہو اس کی وجہ سے ان کو نیڈز میں نیڈز لگتے چلے گا یہ لوگ ڈاؤن ہوتے چلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایف ایس کے کے فٹی سیون بھی نوک کرتے ہیں ایک بندے کو اور اومیگا کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جاتا ہے جس سے کی وہ آگے بڑھ کے پورا 1 و 3 نکال دیتے ہیں اب اس کے بات میں آپ لوگ کو واپس لے جانا چاہوں گا ڈے ون کے سانہوک والے مچ میں کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو کائنیٹک کے پاس میں زون کے اوپر پورا ایریا ہے ہائی گراؤنڈ اچھا خاصا ہائی گراؤنڈ ہے کائنیٹک کے پلیئرز کے لیے میں ہوں گا ان کی طرف سے یہ گلتی تھی کہ یہ لوگ زیادہ ویجیلینڈ نہیں تھے مطلب ان کے پلیئرز کو ایم ٹو فور لے کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور یہاں سے کونسے ایریا سکاؤٹ کر رہے ہیں میرے کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے ان کو اس ٹائم تک پتا ہونا چاہیے تھا کہ 4 و 4 کی فائٹ ہے کیونکہ ہر ٹیم کے اوپر یہ لوگ کل فیڈ کا دھیان رکھتے ہیں کہ کونسی ٹیم کا کونسا بندہ فنش ہو رہا ہے اور اگر اس چیز کا بھی نہیں پتا تھا تو بھی اٹلیس ان کو یہ تو چیز دھیان میں رکھنے چاہیے تھے کی پیچھے سموک ہو رہا ہے اور سموک میں سے کوئی نہ کوئی بندہ آئے گا تو ان کو دھیان رکھنا چاہیے تھا اور اکشت کو نکلنے نہیں دینا چاہیے تھا وہ یہاں سے بچ کے آگے جا پائے اس میں میں سول کی کامیابی سے زیادہ کائنیٹک کی ہار مانوں گا اور اسی سب کے پیچ میں اگر سول کی بات کریں تو پہلے ان کے دو پلیئر جیسے تیسے پاہت جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ہیلپ کرتے ہیں پیچھے سے اکشت کو نکالنے کے لئے یہ سموک کرتے ہیں پورا ایریا بناتے ہیں اور اس کے بعد جا کے رش کرنا شروع کرتے ہیں اب آپ دیکھو جتنا ہے میں ان کا دھیان رہتا ہے اکشت کے اوپر کائنیٹک والوں کا تو سب سے بڑی غلطی ہے کہ سارے کے سارے لوگ اکشت کی طرف دیکھ رہے تھے اس کے بعد میں بھی اکشت بچ جاتے ہیں اب ان کی کوئی نہ کوئی اٹلیسٹ ایک یا دو پلیئر کو تو بھئی لیف سائٹ میں دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھو جب تک یہ فائر کر رہے ہیں گوبلن لیف سائٹ سے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کائنیٹک کے پلیئرز کو دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے اوپر آیا جا سکتا تھا ان لوگوں نے بہت زیادہ لیٹ کر دیا اور اس کے بعد سول کے پلیئرز چڑھ جاتے ہیں اور دو جنے ہی ان کے اوپر بھاری پڑ جائیں گے اس کے بعد تو ابھی دیکھو لیٹ سے گوبلن بھی آ چکے ہیں ساتھ میں اومیگا بھی آ چکے ہیں پھر بھی کائنیٹک کا کیول ایک ہی بندہ ادھر پہنچا ہے اور وہ بھی ترند نیٹ سے فٹ جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے گرینیٹس تو ان کے خاصیت ہے ہی اتنے بڑیا گرینیٹس کرتے ہیں گوبلن کے دیکھو ایک دم ایک کریٹ نیٹس آئیں گے اوپننگ اپنی ٹیم کے لیے پوری یہاں پر اولیڈی نکال دی ہے پیچھے سے ہیکٹر اپنا ہیل بیٹل کر ہی رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے یہ لوگ ارام سے پریشر بنا کے چکنیٹس نکال لیتے ہیں تو اس کو بھی میں کہوں گا کہ بہت ہی بڑی جیتی سول کی انہوں نے یہ چیز بھی کنورٹ کری ان کے ہاتھ کا چکنیٹس آئیں تھا نہیں جو انہوں نے کنورٹ کر کے چھینہ ہے کائنیٹک کے ہاتھ سے سول وہ ابھی کے لیے مارچن کرتے ہوئے نظر آئیں گے ٹیم کائنیٹک پوری طریقے سے بیک فٹ پر ایک اور پیر کو ڈاؤن کریں گے گوڑ تو اچھلی سول کے ڈاؤن کرنے کا ریزن ہی سب سے بڑا یہ ہے کیونکہ چاروں پلیئرز بہت ہی بڑی بھومے کا نبا رہے ہیں بہت اچھی ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے بہت جگہ پہ لوگ فائٹس کنورٹ کر رہے ہیں چکن ڈینرز کنورٹ کر رہے ہیں اور سارے پلیئرز ہیلپ کر رہے ہیں سارے پلیئرز کنٹیبیٹ کر رہے ہیں لیڈر بورڈ میں شفلنگ چلتی رہے گی جیسے میں نے پہلے بولا تھا اور بہت مزا آنے والا ہے کل ملا کے بہت اچھا فارمیٹ ہے اور بہت سارے مچز دیکھنے کو ملیں گے ہر ٹیم کے پاس میں اچھا اچھا موقع ہے تو اس ویڈیو کا فیڈباک مجھے ضرور سے دھنا کمنٹ سیکشن میں اور بتانا کی کونسی پلیئرز کو اور کونسی ٹیمز کو آپ چاہتے ہو کہ ہم آگے کور کریں اور ارثان گیمنگ کو ضرور سے چیک اوٹ کیجئے گا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا باقی تو یار ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی